نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین آج ہمارے جو صحابی جن کو ہم نے آج منتقب کیا بات کرنے کے حوالے سے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خبیب بن عدی مدینہ میں رہنے والے اور انسار انساری صحابی ہیں ان کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا آپ کے باتے ہیں کہ مدینہ میں اوس اور خزر جو دو قبیلے تھے اور حضرت خبیب بن عدی کا تعلق قبیلہ اوس سے ہے شجرہ نصب اور سلسلہ نصب اگر دیکھا جائے تو ایک علمی حوالے سے ان کا نام اور نصب خبیب بن عدی بن مالک بن عامر بن مجدہ بن حج حجی بن عوف بن قلفہ بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالک بن عوس قبیلہ اوس سے تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے تھے میں نے کہا آپ کو رودات سنائی بیعت عقبہ اول بیعت عقبہ ثانیہ کیسے مدینہ سے کچھ لوگ حج کے موقع پر مکہ جب تشریف لے گئے تو پہلے سال چھے لوگ اگلے سال بارہ لوگ اس سے اگلے سال بہتر لوگ مشرف با اسلام ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور پھر اپنے ساتھ یہ دوسری دفعہ بیعت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبلغ حضرت مصب بن عمیر کو دین سکھانے کے لیے مکہ سے مدینہ لائے حضرت مصب بن عمیر کی دعوت اور تبلیغ کا اثر تھا کہ شمائے رسالت کی کرنے مدینہ کی بستی میں پھیلنے لگیں اور بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد سے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے حضرت خبیب بن عدی انہی خوش نصیبوں میں سے تھے جنہوں نے حضرت مصب بن عمیر اور مدینہ کے کچھ اور مبلغین کے ذریعے سے اسلام اور قرآن کی تعلیمات سنی اور لبائک کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اسلام قبول کر کے کھلے دل نگاہیں فرش راہ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے ہم رکاب رہے غزوہ بدر یوم الفرقان میں آپ بہت زیادہ ایکٹیولی شامل تھے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ بہت سے اسباب کی نگرانی اور نگداشت جو ہے وہ حضرت خبیب بن عدی کو غزوہ بدر میں سونپی گئی تھی غزوہ بدر میں حضرت خبیب بن عدی کے ہاتھوں مشرقوں میں سے حارس بن عامر بن نوفل کا قتل ہوا اور اس کے بعد غزوہ بدر کے بعد غزوہ رجی غزوہ بدر کے بعد جب مسلمانوں کو اتنی بھاری کامیابی ہوئی اور اتنی زبردست کافروں کو شکست ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس لوگوں کا ایک گھرو جس میں حضرت عاصم بن ثابت بھی ہیں انشاءاللہ حضرت عاصم بن ثابت کا بھی واقعہ میں پھر کسی موقع پر جب آئے گا ہمارا روٹین تب بتایا جائے گا حضرت عاصم بن ثابت بھی وہ صحابی ہیں بدری صحابی کے جن کے ہاتھ سے صلافہ بنت سعاد کے تین بیٹے تین جوان بیٹے اور شہر صلافہ بنت سعاد کا حضرت عاصم بن ثابت نے خلاق کیا تھا اور جل سلافہ بنت سعاد کو آخری خلاق ہونے والے بیٹے نے آخری دموں میں عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تھا تو صلافہ بنت سعاد شیرنی کی طرح اٹھی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں رب قابع کی قسم اور اپنے بتوں کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میرا خون اور میرا جوش اور انتقام اس وقت تک تھنڈا نہیں ہوگا جب تک میں آسم بن ثابت کی کھوپڑی میں شراب نہیں پیوں گی اس نے آسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عن کے سر کی موپولی کیمت لگائی تھی اب یہ دیکھ لیجئے کہ ادھر خوبیت بن عدی ہیں جنہوں نے حارس بن عامر بن نوفل کو قتل کیا ہے اور ادھر آسم بن ثابت ہے جن کے سر کی قیمت صلافہ بنت سعاد نے لگائی ان دونوں صحابہ اکرام کے ساتھ اور آٹھ ساتھی یعنی کل دس صحابہ اکرام کا گروہ جن میں سے تقریباً سبی کے خاتوں بدر میں کوئی نہ کوئی مشرقین قتل ہو چکے ہیں دس لوگوں کا گروہ جو ہے وہ قفار مکہ کی نگرانی کے لیے مدینہ سے روانہ کیا کہ صدا ان کی سرگرمیوں پر دھیان رکھیں کہ کہیں حملہ حور ہونے کی نیت کوئی فتن فساد کی نیت تو نہیں ہے لیکن صحابہ اکرام کی اطاق کا حال دیکھی کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ جس کے سر کی قیمت صلافہ بن سعاد نے مو بولی قیمت لگائی اور جس نے اعلان کر دیا کہ جب تک میں اس کی کھوپڑی میں شراب نہیں پیوں گی میرا انتقام تھنٹا نہیں ہوگا اور وہ متفرق صحابہ اکرام جن کے خاتوں سے بہت سے قفار مکہ کے جگرگوشے اور آنکھوں کے تارے خلاک ہوئے ہیں وہ بھی جب حکم دیے جاتے ہیں کہ نکل جاؤ مدینہ سے تم غیر محفوظ ہوں لیکن کیا کرتے ہیں اتیو اللہ واتیو رسول کی آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں جان خطرے میں ہے تو کیا ہے سر بکف ہیں سروں سے کفن باندھ کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ان روشنی کے مناروں کا نبونا نظر آتا ہے حضرت عاصم بن ثابت بھی روانہ ہیں ساتھ حضرت خبیب بن عدی بھی ہیں دس لوگوں کا یہ گروہ جو ہے یہ مدینہ سے ارد گرد کے خالات کی نگرانی اور خبر رسانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرتے ہیں یہ دستہ دس لوگوں کا دستہ مدینہ سے ذرا ہی باہر جاتا ہے تو ایک قبیلہ بنو حزیل کا قبیلہ ان کو دیکھتا ہے بنو حزیل کے تقریباً سو لوگ اکٹھے ہو کر ان دس لوگوں کے دستے پر خملہ آور ہوتے ہیں ان دس میں سے ساتھ تو بڑی جرت اور بڑی صداقت کے ساتھ جو پہلے سروں سے کفن باندھ کر گئے تھے شہادت کے مطلوب تھے ساتھ تو وہیں پر شہید ہو جاتے ہیں تین بچ جاتے ہیں ان تین میں ان تین کے اندر خضرت خبیب بن عدی بھی ہیں یہ تینوں جو قیدی بچہ آتے ہیں بنو حزیل والے لوگ ان قیدیوں کو اپنے جو ان کے تینوں کے کمان ہیں ان تینوں کے کمانوں کے دھاگے اور تاریں کھول کر ان کی ہاتھ اور باؤں ان کمانوں کی تاروں سے باندھ دیتے ہیں اور ان کو مانڈا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے زلیل ارے ان کے اپنے کفار مکہ کے بیٹوں کو قتل کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ عزت تو نہیں کریں گے زلت رسوائی زدقوب اور ان کو عذیت دی جاتی ہے ان تینوں میں سے ایک تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا اور وہ لڑ کے پھر شہید ہو جاتا ہے اب صرف دو باقی بچ گئے دس میں سے جو دو بچتے ہیں اب ان میں سے ایک حضرت خوبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ انہو ہے ان دونوں کو مکہ کے غلاموں کی جو منڈی ہے ان دونوں کو مکہ کے غلاموں کی منڈی کے اندر بیش دیا جاتا ہے حضرت خوبیب بن عدی کو کس نے خریدا جس کو قتل کیا تھا ان کے بیٹے نے خرید لیا حارس حارس بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا حضرت خوبیب بن عدی نے حارس کے بیٹے اقبہ بن حارس نے حضرت خوبیب بن عدی کو خرید لیا اب دیکھ لیجئے کہ جب مقتول کے بیٹے نے قاتل کو خریدا تو کیا کچھ کیا نہ ہوگا قید کر دیا قتل کا ارادہ تو کر لیا سولی پہ چڑھانے کا ارادہ تو اقبہ بن حارس نے اسی وقت کر ڈالا لیکن ابھی حرمت کے مہینے تھے حرمت کے مہینے تھے اور حرمت کے مہینوں میں قتال اور قتل کی ممانعہ تھی لہٰذا قید کر دیا گیا صبح سے شام تک قید رکھا جاتا تھا ہاد پاؤں زنجیروں سے بان دیے جاتے تھے صرف اقبہ بن حارس کی بیوی کھانا لے کر آتی تھی تو ہاتھوں کی زنجیریں کھول کر کھانا کھلا دیا جاتا تھا پھر پابندے سلاسل کر دیا جاتا تھا اور صرف زنجیریں نہیں تھی مار پیٹ عذیت اور اقوبتوں کی انتہا تھے وَلَنَا بِلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْنَقْسِمْ مِنَ الْمَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَانْتُ وَبَشِّرِ سوابرین جانوں کی مالوں کی پھلوں کی رزق کی ہر قسم کی کمی سے عزمایا جا رہا ہے لیکن خوشکبری دیا تو صبر کرنے والوں کو صبر کی انتہا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں صبر کی تاقید تو کی ہے اور قصیر کی ہے اور صبر کا وعدہ بھی کیا ہے اور صبر کرنے والوں کو اللہ کا محبوب بھی کہا ہے اور صبر کا عجر بھی اللہ نے وعدہ کیا اور صبر کی قصرت سے تاقید بھی کیا ہے لیکن اللہ نے ساتھ ایک لرچک اور چھوٹ بھی دی ہے قرآن میں آتا ہے کہ جب تم مارے جاؤ پیٹے جاؤ میں مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو قرآن کی حقامات کہا کہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ اگر تم مارے جاؤ پیٹے جاؤ تو اپنی جان کو بچانے کے لیے اگر قلمہ حق کے علاوہ کچھ کہہ دو تو وہ جائز ہے لیکن صحابہ اکرام صحابہ اکرام صرف صبر نہیں کرتے ہوئے صرف عظم اور ارادہ نہیں عظیمت کے پہاڑ نظر آتے ہیں عظیمت کا منار نظر آتے ہیں صحابہ اکرام صرف صابر نہیں ہے یاد رکھئے گا صحابہ اکرام تو عظیمت کے پہاڑ وہ اجازت جو اللہ نے دے دی تھی کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی عزت آبرو بچانے کے لیے قلمہ حق سے علاوہ بھی کہہ دینا تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے بشرتے کہ تمہارا دل اتمنان ایمان پر قائل ہے لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ ان حالتوں میں بھی قلمہ حق کے علاوہ کچھ پکارتے نہیں تھے اور متعدد واقعات حضرت بلال سے لے کے حضرت یاسر امار تک موجود ہیں کہ نہیں حضرت خوبیب بنی میں سے حضرت خوبیب بن عدی نے اقبہ بن حارس کی بیوی جب کھلانے پلانے آتی تھی تو اس کو تین باتوں کی منت اور واسطہ کہا تھا ایک تو یہ کہا تھا کہ مجھے صرف آب شیری پلانا آب شیری پلانا اور جو بتوں کا زبیحہ ہے وہ مجھے نہ کھلانا اس شرک سے نفرت اور بیزاری تھی مجھے بتوں کا زبیحہ نہ کھلانا اور جب میرے قتل کا ارادہ اور فیصلہ ہو جائے گا تو اس سے پہلے مجھے خبر ضرور دے دینا یہ اقبہ بن عامر کی بیوی اس معاہدے یہ جو وعدہ اس نے کر لیا خوبیب بن عدی کے ساتھ کہ میں تمہیں تمہارے قتل کے معاملے سے پہلے خبر دے دوں گی اصل میں اقبہ بن عامر کی بیوی اس قیدی اس مسلمان قیدی کے اخلاق اور ان کی خالات سے متاثر ہو چکی تھی قتل کا جب ارادہ کیا یہ خرمت والے مہینے نکلے تو اقبہ بن عامر کی بیوی نے بتا دیا کہ کل تمہارے قتل کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اقبہ بن عامر نے پھر بیوی سے کیا مانگا اس طرح مانگا اس طرح کہے کے لیے مانگا تحارت کرنے کے لیے کیونکہ ہمارا دین کیا ہے ات تحور الشطر الیمان خواہش کے آتی کہ وفاد مرنے سے پہلے شہادت سے پہلے تحارت کروں گا بہوضو ہو کر اللہ کے حضور عبادت کروں گا تو اللہ کے حضور اس عبادت اور اس بندگی کی حالت میں اور پاک صاف حالت میں اس طرح مانگا اقبہ بن عامر کی بیوی نے آکر اس طرح لائی اس طرح ہاتھ میں تھا اور خبیب بن عدی کی گود میں اقبہ بن عامر کا بیٹا اس بیوی کا بیٹا جو ہے وہ بھاگتا بھاگتا آیا حضر خبیب بن عدی نے بیٹے کو گود میں بٹھایا ہوا تھا ادھر اکمہ بن عامر کی بیوی نے دیکھا کہ میرا بچہ اس کے ہاتھ میں آج اس کے ہاتھ کھلے اور اس کے ہاتھ میں اس طرح لپکتے ہوئی آتی ہیں اور بچے کو چھیننے کی کوشش کرتی ہیں تو آگے سے حضرت خبیب بن عدی مسکرانے لگتے ہیں تیرا خیال ہے کہ میں اپنی زیادتیوں کا انتقام اس ننی معصوم جان سے لوں گا کہ ہمارے دین کا شیوہ نہیں ہے یہ ہمارے دین کا شیوہ نہیں ہے یہ ہے میرا دین یہ ہے میرا اسلام اور یہ ہے میرے نبی تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا موجزہ کہ جن کے دلوں میں یہ اسلام اور جن کے دلوں میں سنتوں کا رنگ رچ بس گیا تھا نا وہ جو لوگ کہتے ہیں یہ اسلام آئے گا تو دہشتگردی آ جائے گی یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات عام ہو گئیں تو دہشتگرد پیدا ہو جائیں گے یا آج سارے کے سارے دہشتگردوں کو انتہا پسند مسلمان بنا دیا جاتا ہے یاد رکھئے گا اسلام دہشتگردی کا دین نہیں ہے اسلام امن کا دین ہے اسلام تو یتیموں مسکینوں موتاجوں کی خبرگیری ہی نہیں اسلام تو نہتہ اگر ایک عورت ہے ایک بچہ ہے ایک ضعیف ہے ایک بڑا ہے کمزور ہے تو اس کے اوپر بھی بے جا دست رازی کا اختیار دیتا ہی نہیں حضرت خویب بن ندی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے حوالے سے فرما دیا تمہارا خیال ہے کہ میں اپنی زیادتی اور اپنے ظلم کا انتقام اس ننی جان سے لوں گا یہ ہم مسلمانوں کی تعلیمات اور شیوہ اور ہمارے اسلام کا رنگ نہیں ہے ایسے بھی دیکھ لیجئے یہ ہے گواہی دین کی یہ ہے گواہی دین کی جو ایک مسلمان کو ہر حال میں خوشی میں غمی میں آزادی میں قیدی میں راخت میں سکون میں ہر وقت اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کے ساتھ دین کی گواہی دینی ہے یہ تھے صحابہ اکرام جو دین کے گواہ تھے اس قید کے اندر بھی اپنے معاملات کے اندر ظلم نہیں ہے انتقام نہیں ہے اور اپنے ضبط نفس کا معاملہ موجود ہے میں مسلمان ہوں میں ہر حال میں امن کا علمبردار ہوں میں مسلمان ہوں میں ہر حال میں ظلم اور زیادتی کا مخالف ہوں کتا خوبصورت ہے یہ پیغام بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ہنس کے خوبیب بن عدی نے کہا ویسے میرے ہاتھ میں یہ ہے اس وقت مجھے تم پر بھی دسترس حاصل ہے کہ عورت کو کہا کہ تو بھی یہ عورت ہے میرے ہاتھ میں اس طرح ہے میرے ہاتھ کھلنے ہیں لیکن ساتھی وہ اس طرح اس کی طرف پھینک دیا اور بیوی نے یہ پیغام دے دیا کہ کل تیرے قتل کا معاملہ ہے اور یہ بیوی خود بھی نہ بہت زیادہ متاثر بھی تھی ان سے اور پھر ان کے رشتداروں کو جب پتا چلا کہ خوبیب بن عدی کو اقبہ بن عامر کی بیوی نے اس طرح دیا تھا تو رشتداروں نے برا بھلا کہا بلکہ عکمہ بن حارس نے برا بھلا کہا کہ اے اللہ کی بندی اے بدوقت تو نے تو نے میرے دشمن اور میرے باپ کے دشمن کو اس طرح اپنے ہاتھ سے دیا تاکہ وہ میرے سولی لگائے جانے اور میرے انتقام سے پہلے اپنا گلہ کٹ لے تو اس پر خوبیب بن عدی نے کیا فرمایا تھا میں نے سنا کہ تمہارا خیال تھا کہ میں حرام موت لوں گا جب اللہ نے میرے لئے شہادت کی موت جو ہے وہ مقصود کر دی یہ ہے وہ دین کی گواہی یہ اللہ سے سچے محبت کی گواہی ہے جو ان صحابہ اکرام کا طریقہ ہے بہرحال یہ اقبہ بن عامر کی بیوی گواہی دیتی ہیں انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور وہ کہتی ہیں کہ میں جب بھی میں کتنے موقعوں پر جب قویب بن عدی کو کھانا کھلانے اور ان کے ہاتھ کھولنے کے لئے جاتی تھی تو میں ان کے ہاتھوں میں ایک انگور کا گچھا دیکھتی تھی میں ان کے ہاتھ میں انگور کا ایک گچھا دیکھتی تھی حالانکہ یہ مکہ کی بستی کے اندر انگور نہیں اکتے تھے یہ یہاں کی لوکل کھیتی نہیں تھی اور موسم بھی انگوروں کا موسم نہیں تھا اور وہ کہتی ہیں یہ کیا تھا بشر السوابرین اللہ صابروں کو بھوک کے ساتھ اور مالی تنگی اور جانوں کی تنگی سے عزماتا لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالی جنت کی میوہ میں سے ایسے لوگوں کو موزانہ طریقے سے اطابع فرماتا ہے حضرت خبیب بن عدی کے قتل کی سازش جو ہے وہ پلان بنا لیا گیا حرم سے ذرا باہر تنیم کے موقع پر ایک درخت کے اوپر ان کی فانسی کا وہ پھندہ بھی لٹکا لیا گیا ان کو جب ان کے گھر سے حارس اکبہ بن حارس کے گھر سے لوگ ان کو لینے کے لیے آئے تو ایک جمع غفیر وہاں پہ جمع عورتیں ہیں بچے ہیں بوڑے ہیں اور وہ ان کے قتل کا اور ان کے سوری لٹکائے جانے کا وہ پورے کا پورا معاملہ جو ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں انتقام تھا نا سب کے مسلمانوں نے سب کے گھروں میں کوئی نہ کوئی قتل کر رکھا تھا تو مسلمانوں میں سے جب کوئی ایک ان کے ہاتھ لگا تھا تو یہ اپنی انتقام کا بدلہ ان سے لینا چاہتے تھے تو ہم ایک مسلمان کو پھانسی لگائیں گے اور غصے میں یہی واقعہ تھا جو حضرت سعید بن آمے نے دیکھا اور اسلام قبول کیا تو حضرت خبیب بن عدی کو یہ دھکیل رہا ہے وہ پورا موب اور وہ غصے سے پاگل ہوا ہوئے اور وہ مار رہے ہیں اور گھسیٹ رہے ہیں اور ہاتھ ان کے زنجیروں میں اور پاؤں ان کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور مارا جا رہے ہیں اور راویان بتاتے ہیں کہ حضرت خبیب بن عدی پر سارا گروہ جو ہے وہ چیخ رہے اور چلا رہے کہ اسے مار دو اسے مار دو اسے ستا دو اور پھر ان میں سے ایک بدبخت اٹھتا ہے اب وہ حضرت خبیب بن عدی سے کہتا ہے کہ دیکھو کیا تم چاہوگے کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تم بچ جاؤ کیا تم چاہوگے کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تم بچ جاؤ خبیب بن عدی نے اپنی انگلی آزمان کی طرف اٹھائی اشہد اللہ الہا اللہ کا کلمہ پڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے کر اعلان کیا کہ دیکھو میں میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گا میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کہتے ہو میری جگہ میں تو یہ نہیں چاہوں گا کہ ان کو کوئی کانٹا بھی چوبے اور میں بچ جاؤ یہ جو شہادت اور یہ جو گواہی تھی رسالت کی اور یہ جو گواہی تھی توحید کے یہ مشرقی نے مکہ کو اور ہی آپ پہ سے باہر کر دیا اور ایک ظالم نے وہ جو انگلی اٹھی ہوئی تھی نا اس کو تلوار مار کے کٹ کے گرا دیا انگلی نیچے گر گئی اور پھر وہ بالکل وحشی جو ہے وہ ظلم میں آپ پہ سے باہر ہو گئے اور پھر وہ ایک ایک اس حضر خبیب بن عدی کا کبھی ایک ہاتھ کبھی ایک انگلی کبھی دوسری انگلی کٹتی چلی جا رہی تھی جسم کے ٹکڑے قتلوں کی شکل میں گر گر کے زمین پر پڑتے چلے جا رہے تھے زبان پر کیا تھا قلمہ توخید موجود تھا یہ ہے وہ صبر اور یہ ہے وہ عظیمت اور اس سے پہلے ہمیں پتا چلتا ہے راویان بتاتے ہیں کہ جب وہ مجمع حضرت خبیب بن عدی کو لے کر آیا تھا تھکیلتے ہوئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے تو اس سارے اس سارے مسلح سے پہلے حضرت خبیب بن عدی نے کہا تھا کہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ مجھے کیا کر لینے تو مجھے نماز پڑھ لینے تو تو دو نفل دو نفل حضرت خبیب بن عدی نے اس سارے کے سارے مجمع کے سامنے پڑھے اور حضرت سعید بن عامر ان کی قیفیت بتاتے انشاءاللہ اگلے دن اس کی بات بھی کریں گے کہ حضرت سعید بن خبیب بن عدی نے بڑے سکون اور ٹھہراو اور جماو کے ساتھ دو نفل پڑے لیکن سلام پھیرنے کے بعد مشکین مکہ سے مخاطب ہو کر کیا کہا تھا کہا تھا کہ آج آج اگر مجھے موقع ہوتا اور مجھے مخلط ہوتی اور شاید مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم اس بات پر بدگمان ہو جاؤ اس سے بہت زیادہ طویل ہوتے اللہ سے ملاقات کا شوق یا ذنون اللہم ملاق رباہم کی قیفیت کہتے ہیں کہ اگر آج مجھے یہ در نہ ہوتا کہ تم یہ سمجھو گا کہ یہ ہے دین کی گواہی یہ ہے دین کی گواہی آپ دیکھیں کہ یہ صحابہ اکرام اپنے ایک ایک رویے کو کیسے ٹائٹ ریٹ کرتے تھے کہ میں ایک فرد نہیں ہوں میں اس قرآن کا اس دین کا اس رب کی تعلیمات کا ایک چارٹر لے کر اٹھاؤ میرے اخلاق سے میرے معاملات سے میرے چلنے سے میرے بولنے سے میرے عبادات سے لوگ مجھے نہیں میرے دین کو پرکھیں گے میری طویل نماز سے بھی اگر کوئی مسلمانوں کی اوپر بزدری کا یا کمزوری کا لیبل لگتا ہے تو میں اپنی نماز کو بھی ٹائٹ ریٹ کرلوں گا یہ ہے وہ صحابہ اکرام کا دین کا گواہ بننے کا طریقہ اور پھر مسلح کیا گیا جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکلتے رہے خون کے فوارے بہتے رہے لیکن زبان پر کلمہ حق جو ہے وہ جاری ہے دل میں اصل میں جس کے کلمہ جم جاتا ہے اس کی زبان پر خرحال میں جمع رہتا ہے اور پھر فائنلی حضرت خبیب بن عدی کا ہمیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آسمان کی طرف اپنی نگاہیں کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی الہی ان میں سے ایک ایک ظالم کو شمار کر لے میں نے ان میں سے کسی کو معاف نہیں کیا الہی ان میں سے ایک ایک ظالم کو شمار کر کے ان سے بدلہ لے میں نے کسی کو معاف نہیں کیا اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے پکڑ کے حضرت سعید بن حضرت خبیب بن عدی کو وہ سوری پر فانسی پر لٹکا دیا اور راویان بتاتے ہیں کہ مشکین بکہ نے جب فانسی پر لٹکایا تھا تو انہوں نے پوری کوشش یہ کی تھی کہ ان کا چہرہ قبلے کی طرف نہ ہو لیکن جب فانسی پہ لٹکا دیا گیا تو اس کے بعد چہرہ پھر قبلے کی طرف ہو جاتا تھا مشکین پھر چہرہ پھیر دیتے تھے تو پھر اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کی خبر جب ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن زمری بن عمیت زمری کو بھیجا کہ میت کو واپس لائے جائے حضرت عمر بن عمیت زمری جب تشریف لے گا ہے مکہ میں تو وہ درخت پہ چڑے اور انہوں نے جب اس کو کاٹا دونوں نے بھی گواہی دی کہ حضرت خوبیب بن عدی کا چہرہ جو ہے اس کی سمت جو ہے وہ حرم ہی کی طرف تھی اور جب انہوں نے رسی کو کاٹا اور ان کی جست ان کی زمین پر گرنے کی بجائے کیا ہوا حضرت عمیت بتاتے ہیں عمر بن عمیت بتاتے ہیں کہ جب میں نے رسی کاٹی تو ان کی زمین جو ہے ان کی میت زمین پر نہیں گری فرشتوں نے وہیں سے کہیں اٹھا کے اس زمین کو اس میت کو اوپر لے گئے اور مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ میت کہاں گئی اللہ سبحانہ تعالی کا وعدہ شہداء کے حق میں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرما دیا کہ تم وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں اللہ سبحانہ تعالی وہ عزت بھی دیتا ہے وہ درجے بھی دیتا ہے اتنی بڑی قربانی حضرت خوبیب بن عدی کی زندہ جسم کا مسلح کیا گیا تھا زندہ جسم کے ٹکڑے کاٹے گئے تھے خون کے فوارے برسائے گئے تھے بھوک اور پیاس کی عزیتوں سے دوچار کیا گیا تھا ان زنجیروں میں پابندے سلاسل چار مہینے رکھا گیا تھا بھوک کی عزیتوں سے دوچار ہونے کے باوجود اپنوں سے دور ہونے کے باوجود حق کی گواہی پر بھی جمع رہے تھے ایمان کی صداقت پر بھی ڈٹے رہے تھے توحید کی علامت پر بھی جمع رہے تھے اللہ مرزق نہ شہادتاً فی سبیلک کے خواہش منتوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گمان سے بڑھ کے معاملہ فرماتا ہے یہ چراغ جب گل ہوا تھا یاد رکھئے گا جب کوئی دین اسلام کا چراغ اور دیا دیا روشن کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے اس دیئے کے گل ہونے سے پہلے ایک اور چراغ جل ضرور جایا کرتا ہے حضرت خبیب خبیب بن عدی کی قربانی کس کے دل میں اسلام کا چراغ روشن کر گئی حضرت سعید بن عامر کا حضرت سعید بن عامر کے دل میں اسلام کا چراغ روشن ہو گیا دیئے سے دیا چلتا گیا اللہ ہمیں اپنی زندگی میں دیئے سے دیئے جلانے اور اتمام نور توحید میں اپنے ماردہ کرنے کی توفیق اتا فرما دے اللہ ہم مرزکنا شہادتا فی سبیلک ربنا لا تزہ قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب آمین سم آمین